بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں بات کرنے والا ہوں لسن کھانے کے صحت پر کرشماتی فوائد دوستے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ لسن کو قدرتی انٹی بائیوٹیک جوز قرار دیا جاتا ہے ہرے مسالے میں بے شمار کیے جانے والے لسن انسانی جسم میں جمعیلہ بماریوں کے حملے کے مضامت کرتا ہے حاصل طور پر جب اسے حالی پیٹ بقائد کی کے ساتھ کھایا جائے گزائی مہرین کے مطابق لسن گزائیت سے برپور گزا ہے جس میں فائبر، میگنیزیم، مٹاون بی، وان بی، سیکس، سیلینیم، کیلشیم، آئرن، فاسفورس، پوٹاشیم، اوکاپ پر پایا جاتا ہے نظائی مہرین کا کہنا ہے کہ حالی پیٹ لسن کھانے کی صحت پر بے شمار جادوی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں پیٹ میں مجود بیکٹیریاز کا حاتمہ سارفرسٹ ہے پیٹ کی صفائی کے نتیجے میں انسانی موتل بماریوں سے محفوظ رہتا ہے لسن کا استعمال مدافع نظام میں بہتری لاتا ہے لسن ہون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے دیبی مہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ جلدی بماری میں گر ہوئے ہیں تو غزہ میں لسن کا استعمال بھرا دیں اس عمل سے جسم میں مجود زہریلے مادے حاص حارج ہو جائیں گے اور جلد تیارو تازہ رہے گی اس طرح دل کے مریض میں مبتلا افراد کے لیے بھی لسن کسی نعمت سے کام نہیں اگر ہون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ حالی پہ لسن کا استعمال بہت جلد دل کے صحت اور طبیعت بھالی کر سکتا ہے لسن ایک دورتی انٹی بائیو ٹیک بھی ہے جس کے استعمال سے سردیوں میں خانسی نزلہ اور زکام سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے نیز لسن اعضابی کمزوری میں بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے ماہرین کے جانب سے تجویز کیا جاتا ہے کہ لسن ایک دورتی دوا کی صحیح سے حصیت رکھتا ہے صحت من زندگی کے لیے صبح نہا مو لسن کا استعمال نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے کچھ اور لسن کے استعمال سے صحت پر حاصل ہونے والے بہت سے فوائد وہ میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں لسن سوجس کو کم کرنے کی صلاحیت مالا مال ہے یہ اچانک لاحق ہونے والی حارش سے بھی نجات دلاتا ہے لسن کے تیل کو اگر حارش والی جگہ پر لگایا جائے تو کچھ دیر بعد حارش ختم ہو جاتی ہے لسن کا نہاں مو کا استعمال اسے تمام جرسیم کا حاتمہ کرتا ہے جو غزہ کے حازم ہونے میں رکاوٹ پیدا کرنے اورانتوں کو ان جرسیم سے محفوظ رکھتا ہے اس طاقتور قدورتی انٹی بائیو ٹیک میں مجود اناثر خانسی کے لیے مفید شافی آل لاج ثابت ہوتا ہے حازمے کے ٹھیک طریقے سے کام کرنے کی وجہ سے قوض جیسی علامات لاہر ہو سکتی ہیں ان علامات سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی لسن کا استعمال نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے نہاں مو یا حالی پیٹ لسن اس کا استعمال جسم کی فاصل چربی کو ختم کرتا ہے ہون کو پتلا کرتا ہے جسم میں کلیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے صبح کے وقت حالی پیٹ کی حالت میں لسن کے چند کھانے کے بلند فارش ہون کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے دورانے ہون کو کم کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ جگر اور مسانے کی کارکردی کو بھی بہتر بناتا ہے لسن کا نہا مو استعمال بھوک کو بہتر بناتا ہے اور حازمے کو عمل کو مضبوط کرتا ہے لسن کا استعمال انسانی کے عذابی نظام کو توقیت دیتا ہے دباؤ کے احساس کو کم کرتا ہے صبح حالی پیٹ لسن کا استعمال سال کی قیفیت میں بھی بہت فائدہ مند ہے لسن کی بھو سے کیسے بچا جائے لسن کے استعمال کے بعد مو سے آنے والی بھو پر ان طریقوں سے قابو پیا جا سکتا ہے غزائی مہرین کے مطابق دودھ میں اسے اناثر پائے جاتے ہیں جو بدبو پیدا کرنے والے مراقبات کو ہتم کرتے ہیں لسن کے استعمال کے بعد اگر ایک کلاس دودھ پی لیا جائے تو اس عمل سے لسن کی بدبو بچا جا سکتا ہے لیمن کے جسیم کا ہتم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس لیے یہ بدبو کا باعث بندنے والے بیکٹیریا کو بھی ہتم کرتا ہے لسن استعمال کرنے کے بعد لچی اور سون چبانے سے بھی بو میں مدکمی مراتی ہے سبب میں موجود اود قدورتی ایسرڈ الاب کی پیداوار کو پتیز کرتا ہے جسے سانس ترو تازہ رہتی ہے حیال رہیں کہ اگر آپ کو میدے کے زخم اثر جیسے تیبی مسائل سے دوچار ہیں تو حالی پہ لسن کھانے نہ کھائیں موسیقی